ملتان اور کیا کیا یہاں کی مشہور چیزیں ہیں وہ سب دیکھتے داکھتے پھر ہم نکلیں گا آگے سکھر کے لئے ملتان سے نکل رہے ہیں اپنے ہوتل سے نکل گئے ہیں موسم بڑا شاندار ہو رہا ہے ملتان شہر دیکھتے ہو گئے نکلتے ہیں حافظ جی کا سون الوہ لینا ہے کسی نے بتایا ابھی جہاں سے ملتا ہے وہاں رش بہت ہوگا اس ٹائم گاڑی کھڑی کرنا وہاں پر ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا تو اس لئے اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں نہ جاؤں بلکہ اپر بائی پاس پہ جو ہے نا وہ بنے میں بنے میں دکانے بہی سے لے لوں میں ملتان اس کی چھکوال کی ریوڈیاں تو لے لی تھی میں اپر اس ناپاس سے یہ جی ملتان چوک کمارا ہے اور ملتان کا پوش ہے یہ جسے کہلیں یہ ملتان کا سینٹر کہلیں ملتان کا سینٹر کہلیں ملتان جی الحمدللہ یہ میں پہنچ گیا ہوں حافظ سوان الوہ یہ آگے ٹول پلازا ہے ٹول پلازا میں چڑھنے سے پہلے میں نے کہا ہلوے شلوے لے لوں ملتان جی دو یہ کر دیں بڑے والے اور تین یہ چھوٹے والے کر دیں ٹھیک ہو گیا مجھے پیسے بتا دیں کتنے پیسے ہوگا چلیں جی سوان الوے لے لیے آگیا ٹول پلازا شاہ رکن عالم مخدوم یہ ہم سکھر کے لئے جا رہے ہیں جی ٹول پلازا ٹھیک 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 � ملتان اور سکھر کا سفر تقریبن کو چار ساڑھے چاہتے گئے اور اگر دھیرتے بے جائیں رکتے بے جائیں پانچ گھنکے تقریبن لگ جاتے ہیں ملتان اور سکھر کا ساڑھے چاہتے ہیں اچھ شریف سر وی سریعہ ہے یہاں رکے ہیں ابھی اور یہاں سے خری ہو کر چائے شائے کر کے پھر آگے کریخ روانگی ہے اللہ حافظ خیریہ سے پہنچا ہے ہمیں منزلیں محصول تک موٹر ویڈا نے یہ تھوڑا ہونچا بنا دیا یہ تھوڑا سا اس پر خیال کرنا چاہیے ضعیفوں کے لئے کہ ان کے لئے سٹیپ جو نہ تھوڑا سے چھوٹ کر دیں قیام تیام پہ رکھیں جی دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب بھی قیام تیام ریسٹ ایریا پہ رکا ہوں میں موٹر ویڈ کے موٹر ویڈ بنانے والوں کے لئے اور موٹر ویڈ پہ یہ ساری سہولیات بنانے والوں کے لئے یقین مانے ایسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں ساف سترہ پیس فل ماحول بنایا ہے یہاں پہ انہوں نے وائش روم ہے ریس ایریا ہے پھر ادھر ریسٹران ہے ہر چیز فریش ساف ستری آپ یہاں آکھے گاڑی لگائیں اور سکون کے ساتھ آپ جو ہے نا یہاں اپنے آپ کو انٹرٹین کریں کھانا پینا جو کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو بڑا بہترین تو یہ خاص طور پر موٹر ویڈ والوں کے لئے اور موٹر ویڈ پہ یہ اتنی سہولیات بنانے والوں کے لئے دلی طور پر ایک دو دعائیں بھی نکلتی ہیں اور دوسرا خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اتنی زبردست سہولیات اتنی زبردست صاف صفائی والی چیزیں بھی بنی ہی ہیں ماشاءاللہ ارادہ یہ ہوا ہے کہ اس شریف سے کھانا کھا لیا جائیں تاکہ آگے بریک نہ لگانی پڑے سکون سے کھانا وانا کھا کے پھر ہم پہنچیں سکھر خیر خیریت سے کھانے کو آرڈر کر دیا جی بیٹھے میں رات سکھر پہنچ گیا خیر خیریت سے لیکن فون کی بیٹری ڈیڈ ہوئی تھی جس پہ سے میں اپنا ولاغ انڈ نہیں کر سکا ابھی صبح ہوئی ہے تو اپنا ولاغ انڈ کرتا ہوں اس وقت میں ہوں سکھر سے آگے نکل چکا ہوں مورو کی طرف جا رہا ہوں مورو رکا ہوں تو یہیں پہ اپنا ولاغ انڈ کروں گا ولاغ اچھا لگا برا لگا یا آپ کوئی رائے ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنے دوست کو اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 کہ